اسلام علیکم guys this is me احمد عزا and you are watching how to do this today is the elemental lecture of bootstrap جس میں ہم سیکھیں گے how we create a crucial سب سے پہلے ایک question آتا ہے کہ crucial ہوتا گیا ہے crucial یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ ایک سلائیڈ شو کر سکتے ہیں pictures کی صورت میں, ads کی صورت میں کسی بھی صورت میں آپ ایک سلائیڈ شو کر سکتے ہیں جس کو ہم crucial کہتے ہیں اور دوسرا question یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ہم crucial create کیوں کرتے ہیں تو آپ جان لیں کہ اپنی ویب سائٹ کو attractive بنانے کے لیے ہم carousel use کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ کسی company نے اپنی ویب سائٹ پہ کوئی airsil آنی ہے یا پھر کسی ویب سائٹ نے اپنی news دینی ہے update دینی ہے, report دینی ہے تو اپنی سلائیڈ شو کر دیتا ہے اپنی ویب سائٹ پہ تاکہ اس کی audience اس سے aware ہو سکے اس لیے ہم carousel use کرتے ہیں attractive بنانے کے لیے اپنی news دینے کے لیے یا کسی company کی airsil آنے کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا way ہے اور attractive way ہے audience کو aware کرنے کے لیے اس لیے ہم carousel use کرتے ہیں تو آج ہم سکھیں گے کہ ہم carousel کیسے create کر سکتے ہیں تو let's start سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو ایک ڈیو کریٹ کرنا پڑے گا جس کے اندر آپ کو سب سے پہلے ایک آئی ڈی دینی پڑے گی ایک آئی ڈی پاس کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ ہماری آئی ڈی بتایا جائے کہ کہاں پہ ایک روزل کیا effect کرے تو یہاں پہ میں لکھوں گا مائے کے روزل آپ کوئی بھی آئی ڈی پاس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ آئی ڈی پاس کی اس کے بعد آپ کو ایک کلاس دینی پڑے گی carousel کی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک دینا پڑے گا slide slide اس وجہ سے ہم دیتے ہیں کہ ہماری pictures as a slide show ہوں یہ create کرنے کے بعد آپ کو میں ایک ایک چیزیں کر کے بھی بتاؤں گا کہ ہم نے کون کون سی کلاس کہاں پہ use ہوتی ہے کیوں use ہوتی ہے تو slide use کریں گے یہاں پہ ہم اور یہاں پہ ایک data ride use کریں گے data ride ہم اس وجہ سے use کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارا page load ہو تو ہماری pictures ہیں جو وہ animated show ہونا شروع ہو جائیں as a slide show ہونا شروع ہو جائیں تو ہم data ride use کریں گے اور یہاں پہ لکھیں گے carousel اوکے اب اس کے اندر آپ کو ایک unorder یا order list create کرنی ہے میں unorder list create کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو class دینی پڑے گی class indicators carousel indicators carousel indicators 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 یہاں پہ دیئے ٹھیک ہے میں نے Microsoft دیا ہے تو یہاں پہ hash Microsoft کر کے میں پاس اسے کر دوں گا ڈی ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک data slide two دینا پڑے گا data slide two data slide two ہم اس وجہ سے use کرتے ہیں کہ ہماری image slide ہو کے کہاں پہ جائے ٹھیک ہے تو میری image first ہے جو وہ zero ہے ٹھیک ہے اسے میں first image کو class active کا نام دے دوں گا ٹھیک ہے کہ یہ میری image active رہے جب بھی میرا page show image one میری active رہے اسے میں copy کروں گا اور میں نے تین images لگانی ہے اپنی slide پہ آپ جتنی مرضی لگا سکتے ہیں تو میں تین li create کر لوں گا سمپل یہاں سے class active ختم کیونکہ first image کو میں active رکھنا چاہا رہا ہوں اور یہاں سے بھی ختم اور یہاں پہ one image one اور یہاں پہ image two اوکے اب یہاں پہ ul کے بعد ہم نے div inner create کرنا ہے carousal inner create کرنا ہے class class اندر لکھیں گے carousal inner کہ ہم اب اس کے اندر کیا لکھنا چاہ رہے ہیں carousal inner کے اندر کیا لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم carousal items لکھیں گے class carousal item carousal item میں ہم کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں images شو کرنا چاہ رہے ہیں تو image لکھیں گے در source اس کا source provide کریں گے carousal one dot jpg یہ میرے پاس اس کا source ہے ٹھیک ہے اور اسے image کو responsive بنانے کے لیے ہم use کریں گے class image flood اگر آپ نے image flood responsive image کیسے create کرتے ہیں آپ نے lectures نہیں لیے تو وہ نیچے اس کا link میں نے دے دیا ہے پہلے image responsive کیسے کرتے ہیں اس کا لیکچر لے لیں ٹھیک ہے تو میں نے تین images لگانی ہے تو میں carousal item 3 create کر دوں گا اوکے two and three اور اپنی image کے نام change کر دوں گا carousal two carousal three اوکے اب ہم نے left اور right indicators لگانے ہیں تو اس کے لیے میں use کروں گا a-link a-link میں آپ نے h-e-rf وہ دینے جو آپ نے یہاں پہ ڈی پاس کی ہے hash کے ساتھ تو آپ hash لیں گے my carousal اوکے اور یہاں پہ آپ class ایک پروفائیڈ کریں گے carousal control previous carousal control previous مطلب ہم previous والا ابھی icon show کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ data slide لکھیں گے data slide data slide previous previous اوکے اور ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں یہ data slide two ہے جس میں ہم numerical value یہ numeric value accept کرے گا اور data slide یہ ہمارے پاس alphabets accept کرے گا اوکے یہ میں تھوڑا سا difference ہے اور یہاں پہ span ہم use کریں گے span ہم اس وجہ سے use کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے icon show کرنا ہے اپنا ٹھیک ہے class یہاں پہ لکھیں گے carousal control previous icon ہم previous icon show کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ لکھ دیں گے ایسے ہی ہم next icon show کرنا چاہ رہے ہیں تو اسے کریں گے copy اور یہاں پہ کر دیں گے paste سمپل یہاں پہ previous کی جگہ ہم لکھ دیں گے next اور یہاں بھی پریویس کی جگہ next اور یہاں بھی پریویس کی جگہ next اور یہاں بھی پریویس کی جگہ next اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایک چیز ہم کیسے show کرتے ہیں سب سے پہلے آپ چھوٹے سے یہاں پہ indicators دیکھ رہے ہیں یہ والے چھوٹے یہاں پہ میرا cursor ہے ٹھیک ہے یہ ہم کیسے create کرتے ہیں یہ جو آپ ul دیکھ رہے ہیں یہ والا اتنا یہ ہمیں وہ create کر کے دیتا ہے indicators ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے ہمیں indicators یہ والی class ہمیں create کر کے دیتی ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس images show ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہ images show ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں اتنا data ہمیں یہ چیز show کر کے دیتا ہے یہاں سے carousal energy ٹھیک ہے یہ ہمیں یہ چیز show کر کے دیتا ہے اور last پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں آئیکن شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک یہاں پہ آئیکن ہے اور یہاں پہ آئیکن ہے ٹھیک ہے اور لنک یہ ہمیں پروائیڈ کر رہے ہیں یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہمیں یہ والی چیز پروائیڈ کر رہی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ٹھیک ہے اور ایک بات اور نوڈ کرنے والی اس کی جو ڈیمنشن ہے نا وہ یہ والی ہے ٹھیک ہے 1366 multiply 500 اس کی ڈیمنشن اس پکچرز کی ہے کیونکہ اگر آپ width کم یا height کم کریں گے تو آپ کی پکچر پہ effect پڑے گا اور آپ کو slide اچھی طرح show نہیں ہوگی تو آپ پہلے وہ والی image لیں جس کی ڈیمنشن اتنی ہے یا اتنی dimension والی image آپ create کر لیں تو اس پہ آپ different چیزیں بھی use کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ اسے rounded circle بھی کر سکتے ہیں image کو میں نے ایک image بھی صرف rounded circle کی ہے آپ دیکھ سکیں گے یہ rounded circle ہمارے پاس ہو کے آ رہی ہے تو آپ ایسے چیزیں apply کر سکتے ہیں کافی آپ اس میں grid system بھی apply کر سکتے ہیں call 1,2,3 اگر آپ اس سائٹ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں نیچے لے کے جانا چاہ رہے ہیں اگر آپ left سائٹ پہ navigation بار create کرنا چاہ رہے ہیں آپ کچھ بھی create کر سکتے ہیں وہ آپ کے idea پہ ہے کہ آپ کیا چیزیں create کرنا چاہ رہے ہیں تو آج کے لیے ہمارا صرف اتنا ہی lecture سا اب اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو please اسے like کر دیا کریں like کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے بس میری ہوں اس لفظ ہی ہوتی ہے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو please subscribe کر لیں ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ